السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پیچھا لوف بریٹ کی ریسیپی بہت مزیدار بنتا ہے اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا جلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے دو پریپیر کرنی ہے اس کے لیے ہم نے تین کپ میدہ لیا ہے اس کو اپنے سٹرین لازمی کرنا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہزبے ضرورت نمک ایک ٹی سپون چینی اور ون ای نا ہاف ٹی سپون ییسٹ اور تین ٹیبل سپون ہم اس میں ملک پولر ڈالیں گے اور ان سب چیزوں کو مچے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ای نا ہاف ٹیبل سپون روم ٹیمپریچر بٹر اور آپ نے تقریباً ایک کپ پانی لینا ہے نیم گرم اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے اور اسے بوند لینا ہے اگر ضرورت پڑے تو آپ تھوڑا زیادہ پانی بھی یوز کر سکتے ہو اور آپ نے اسے ریسٹ پر رکھ دینا ہے تقریباً دو گھنٹے کے لیے اب ہم فلین تیار کریں گے اس کے لئے ایک فرائی پین میں آپ نے تین سے چار ٹیبل سپون اویل لینا ہے ایک چکن بریسٹ کا کیمہ آپ نے لینا ہے اس میں ہم ڈالیں گے حضبے ضرورت نمک چکن تندوری مسالہ آپ نے ڈالنا ہے بلیک پیپر پاوڈر ایک ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ اور دو ٹیبل سپون آپ نے یوگر ڈال کر ان سب چیزوں کو اچھے سے کوک کرنا ہے سلو ہیٹ پر جب چکن اچھے سے کوک ہو جائے تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے چوپڈ آنین ٹومیٹو کیپسکم سلائسٹ آلیف اور چھوڑی سی کارنز ایٹ کر کے ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور آپ نے اسے ایک منٹ کے لئے ہائی فلم پر کوک کر لینا ہے اور ہماری فیلنگ ریڈی ہے اور یہ دیکھیں جو ہم نے ڈو گوندی تھی وہ اچھے سے رائز ہو چکی ہے اب آپ نے کاؤنٹر ٹوپ پر تھوڑا سا ڈرائی میدہ سپرنکل کرنا ہے اور ہم اس کے اوپر ڈو رکھ دیں گے آپ نے تقریبا اسے ایک دو منٹ کے لئے اچھے سے سٹریچ کرنا ہے تھوڑا سا گوند لینا ہے اور ہماری ڈو ریڈی ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں سٹریچنگ کے بعد ڈو کتنی سمودھ ہو جاتی ہے اب ہم ہاتھوں کی مدد سے ڈو کو اچھے سے تھوڑا سا سٹریچ کر لیں گے یا دیکھیں کہ ہمیں تھوڑا سا سٹریچ کر لیا ہے اب آپ نے جو بھی سائز آپ کو پسند ہو آپ نے اس آپ سے کٹ کر لینا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز ہماری ریسیپیز پسند آ دی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینلے کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کرتا آپ نے بیل آئیکن لازمی پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو ڈیلی نوٹفیکشنز ملتی رہے ہیں زبردست ریسیپیز کی اور اگر آپ کوئی ریسیپی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی سیجیشن دینا چاہتے ہیں ہماری چینلے کے لیے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہم نے ڈو کو چے حصو میں ڈیوائٹ کر لیا تھا اب آپ نے ایک پارٹ لینا ہے اور اس کو اچھے سے سپریٹ کر دینا ہے رولن پین کے مدد سے اس کو اوول شیپ دینی ہے یہ دیں کہ اچھے سے سپریٹ ہو چکا ہے سب سے پہلے آپ نے اس پر اپنی فیوریٹ ساوس لگانی ہے میں نے یہاں پہ چلی مایو یوز کی ہے اس کو ہم اچھے سے سپریٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں لگائیں گے ڈیر ساری موزیرلا چیز ہم نے جو چکن کی فیلنگ تیار کی تھی ہم وہ ایٹ کریں گے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون آپ نے ایٹ کرنی ہے اب ہم ڈو کو اچھے سے ٹائٹلی کلوز کریں گے تاکہ کوئی بھی فیلنگ باہر نہ آئیں سب سے پہلے آپ نے ٹاپ اور بوٹم ڈو کو ہاف فولڈ کر دینا ہے اور سائٹس کی جو دو ہیں اس کو بھی ہم ہاف فولڈ کر دیں گے اور اینڈ میں ہم اسے ٹائٹلی پنچ کر دیں گے تاکہ فیلنگ باہر نہ آئیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینے کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اسی طرح آپ نے سارے دو میں فیلنگ کر کے اس کو ایسے کلوز کر دینا ہے ٹائٹلی اس کے بعد آپ نے ایک بیکنگ ٹری لینی ہے اس پہ بٹر پیپر لگا کر ہم دو کو رکھ دیں گے جو ہم نے بریٹس پریپیر کیے تھے اور اسے ہم تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے رائز ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب دو اچھے سے رائز ہو جائے تو ہم اس پر شارپ نائف سے کٹس لگا دیں گے اب آپ نے ایک باول میں ایک انڈا لینا ہے دو سے تین ٹیبل سپون ملک ایٹ کرنی ہے اور ون ٹی سپون گارلک پیسٹ تھوڑی سی اوریگینو ڈال کر ان سب چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر دینا ہے اور ہم اسے بریٹس کے اوپر لگا دیں گے اچھے سے اس سے بہت خوبصورت کلر آئے گا اگر آپ پیلسٹین کو سپورٹ کرتے ہو تو کمنٹ میں فری پیلسٹین ضرور لکھئے گا اور اگر آپ کو ریسیپی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہوں تو بھی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اب آپ نے ان بریٹس کو 200 دگری سیلسیس پر بیک کرنا ہے جب اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائے تو آپ نے اسے نکال دینا ہے اوون سے اوون سے نکالنے کے بعد ڈائریک آپ نے اس کے اوپر ملٹیڈ برڈر لگانا ہے اس سے یہ کافی ٹان دیکھ سوفٹ رہتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے زبردست سے پیزا لوف بریڈ ریڈی ہیں بہت مزدار بنے ہیں اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس طرح کی اور مزدار ریسیپیز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ پور واشنگ